مرکیم آج اس ویڈیو کی ذریعے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پوری قوم سے اپیر کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان پاشت حکمراروں کے خلاف آواز اٹھانا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے چیئرمن بیلیشٹر گوہر کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا اور مجھے بہت افسوس ہے کہ سپیکر صاحب نے بہت کمزوری دکھائی ہے اس پارلیمنٹ کے تو ویسی عزت نہیں تھی ایک جاری پارلیمنٹ ایک منڈک چور لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں اور پھر وہ کھانسازی بھی اس طرح کرے اور چپ جسٹس کی جو ہے نا یا ججوز کیلئے اگر کوئی اس کی عمر میں اضافہ کرنا ہے یا جداد میں اضافہ کرنا ہے اور کوشش یہ ہے کہ جتنی پی ٹی آئی کی ایمینیزیں وہ نہ آئیں یا یہ چلوگی پو پر جو ہے دباؤ ڈالے اور دباؤ سے اس سے ووٹ ڈلوائیں تو یہ ایک دلت قیمی ہے دیکھیں ہم نے یہ تحریک شروع کیا ہے پاکستان کو آئین اور قانون کی دیئے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حرمبرداری ہوگی ہم اس سے پیچی نہیں ہٹیں گے نہ ڈریں گے نہ دبیں گے انشاءاللہ جدوجہت کریں گے اور آگے بڑھیں گے میں اپنی تمام کارکنوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے اس حرارت کا مقابلہ کریں گے ہم نے اس ملک کی دیئے یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس ملک میں اپنی بچوں کی مستقبل کو دیکھنا ہے اور وہ مستقبل تب ہوگا اس ملک میں قانون کی حکمرانیں ہوگی میں ان جاری حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے یا کیسے بنا اس کو واپس لو اور اگر تم کوئی ایسی قانون سادی کرتے ہو تو اس کو مانے گا کون اس کی حصیت کیا ہوگی اور ہم صورت میں ہم اس کو چلنج بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں ہمیں ایک دن پورے ملک میں نکلنا ہوگا تاکہ یہ فاسس حکومت ابھی ان کے دن گنے چاہ چکے ہیں ابھی اس حکومت کی مزید برداش سے یہ باہر ہے کسی طور پر نہ عوام اس حکومت کو برداشت کرتے ہیں نہ ہم برداشت کریں گے ہم انشاءاللہ اپنے حق کیلئے کڑے ہوں جو انشاءاللہ امران خان کے سب